بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے تو آپ یہ وظیفہ کریں یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو غیبی مدد پہنچے گی یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ فقیر کو بھی بادشاہ بنا دے آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہو رہی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا رزق اور دولت کو وسیع اور خوشادہ کر دے گا تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا محترم ناظرین اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کو دنیا میں تو فائدہ ہوگا لیکن اس کو کرنے سے آخرت میں جو فائدہ ہوگا وہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے ایک مسلمان کی یہی ٹینشن ہوتی ہے یہی پریشانی ہوتی ہے یہی خوش ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بچ جائے قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت کو حاصل کر لے اور یہی بڑی کامیابی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے ایک قبر پر خیمہ لگا لیا اور ان کو پتا نہ تھا کہ یہ قبر ہے خیمے میں بیٹھے بیٹھے اچانک انہوں نے سنا کہ اس قبر میں ایک انسان ہے جو سورہ کوسر پڑھ رہا ہے پڑھتے پڑھتے اس نے سورت ختم کر دی یہ واقعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں ارز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورت عذاب روکنے والی ہے یہ سورت عذاب سے نجات دلانے والی ہے اس کو قبر کے عذاب سے بچا رہی ہے مطلب یہ سورت الکوسر ہے جس کا آج میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں قبر کے عذاب سے بھی یہ بچاتی ہے ایک اور حدیث پاک میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قرآن میں ایک سورت ہے اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا پھر فرمایا کہ وہ سورت الکوسر ہے اس کے بے شمار نیمتیں اور فضیلتیں ہیں آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے وضو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اکیلے کمرے میں اس وظیفے کو کرنا ہے آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے آپ کے ہاں شور نہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں اور اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہیں گھر میں لوگ بول رہے ہیں بچے بول رہے ہیں اور کوئی بھی آپ کے وظیفے میں خلل نہ ڈالے افضل ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ یہ ذکر آپ نے کرنا ہے یہ سب سے افضل ذکر ہے جب کوئی کافر بھی مسلمان ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے نماز نہیں پڑے گا سب سے پہلے کلمہ پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے سب سے پہلے یہ افضل ذکر کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے انام ہے اللہ تعالیٰ ہی ذریعہ بنائے گا تو آپ نے یہ ذکر کرنا ہے آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے اور ذہن میں کوئی بھی خیالات نہیں لانے بس آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ نے آنکھیں بند کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس طرح آپ نے ایک سے ڈیڑھ منٹ یہ ورد کرنا ہے اور جب آپ یہ ورد ختم کریں گے تو آپ نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر آپ نے پورا کلمہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے تین مرتبہ اس کے بعد آپ نے دروت پاک پڑھنا ہے دروت پاک ایک مرتبہ سن بھی لیں اللہم بارک آپ نے اس طرد پاک کو سات مردوہ پڑھنا ہے جو بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں جو بھی کلمات ہیں گرد ہیں پورے الفاظ میں آپ نے ادا کرنے ہیں یہ بہت قیمتی وظیفہ ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا یہ وظیفہ تو آپ کو پتا چل گیا اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا اسم آزم ہیں ان کا بھی ورد کرنا ہے اچھی طرح یہ ورد کرنا ہے صرف آپ نے چالیس مرتبہ اس اسم آزم کا ورد کرنا ہے اسم آزم ہے یا گنیو سب سے بلند و بالا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہی آپ کو گنی کرے گا اللہ گنی ہے عام طور پر گنی کا یہ مطلب بھی لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کو دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے اللہ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پار اس کا مالک ہے اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں اسی بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے یعنی اس نے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں کی وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے اس لحاظ سے وہ گنی ہے اللہ اس لحاظ سے بھی گنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے اور اس کی حیثیت کا مطابق اسے عطا کر دیتا ہے اللہ اس لیے بھی گنی ہے کہ وہ اپنے کرم اور فضل میں سب کچھ عطا کرنے والا ہے یہ اس میں جلالی اللہ تعالی کو اس اسم سے کسر سے پارنے سے انسان میں کنایت پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگوں سے احساسِ ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالی آپ کو اتنی دولت دے گا انشاءاللہ آپ اتنے گنی ہو جائیں گے کہ آپ کی سب مشکلات دور ہو جائیں گی آپ کو پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی اللہ تعالی کی ذات سب سے بلند و بالا ہے وہی اتنی دولت دے سکتی ہے جو انسان کے پاس کم نہ ہو انسان کی اتنی اوقات نہیں اللہ تعالی کی جتنی بھی ذات ہے اللہ تعالی اپنی حیثیت سے دیتے ہیں اور اللہ تعالی کی جو حیثیت ہے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں پوری کائنات کا نظام یہ میرے اللہ تعالی نے بنایا ہے اور وہی بلند و بالا ہے یا گنیوں آپ نے چالیس مرتبہ پڑھنا ہے ہاتھ کی انگلی کے اوپر پڑھ لیں یا تسبیح کے اوپر پڑھ لیں دل میں پڑھ لیں آپ نے شمار اچھے سے کرنا ہے لیکن چالیس مرتبہ کم از کم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سورت کوسر کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے سورت کوسر کی پہلی آیت ہے اِنَّا آتَائِنَا کَلْ کوسر یہ سورت قرآن پاک کے تیسویں پارے میں ہے یہ آیات یہ آیت پاک اور بے شمار رحمتوں اور پرکتوں کا خزینہ ہے یہ آیت رنج و گم کو دور کرتی ہے قلب مومن کو فرط و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے یہ سورت بہت ہی پاورفل ہے اس وظیفہ سے آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی جو عمل ہے یہ کسی کو خالی حاص نہیں چھوڑتا اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں اور وہ ذات ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے محترم ناظرین انسان اشرف المخلوقات ہے پتھر کے اندر کیڑا ہوتا ہے مظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتا کہ وہاں پر کوئی چیز جا سکتی ہے اس کو رزق بھی مل سکتا ہے بندہ دیکھ نہیں سکتا کہ اس پتھر میں کچھ سراخ بھی نہیں اور اس کے اندر کیڑا بھی رہتا ہے لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں اللہ پاک اس کو بھی دے رہا ہے اس کو بھی پال رہا ہے تو وہ ذات کیسے ہمیں بھول سکتی ہے جب ہم سچے دل سے مانگیں گے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے رویں گے گڑ گڑائیں گے تو وہ ذات ہمیں ضرور عطا کرے گی اس کے علاوہ سورہ کوسر کے بہت سارے فوائد بھی ہیں میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوسر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے دشمنوں کی زبان بندی ہوگی رزق میں برکت ہوگی پیسوں کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی محترم ناظرین وظیفہ جو بھی کریں سچے دل کے ساتھ اور صدقے دل کے ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سنانا اپنی بارگاہی الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں